الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة على سید الانبیات والمسلیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّقِذُوا الَّذِينَ اتَّقَذُوا دِينَكُمْ خُزُمًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى الْمِنِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ بَقْبَلِي وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَالسَّلِيمًا اس کائنات کو ہمارے لئے مسخر فارما رکھا ہے جو مالک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں ہر طرح کی حمد و صنع اس مالک کے لئے کہ کل بروز قیامت جو حمد کرنے والوں کو لیواؤ الحمد کا سایہ عطا فرمائے گا اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حضور فرماتے ہیں جو بندہ دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام مجھ پر درود پڑتا ہے کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ رب العالمین کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو علماء پر صلحہ پر اولیاء پر اور ہمارے آئمہ اکرام پر ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ستاون کے تحت اسلام اور رواداری کے چند باتے میں سیرت طیبہ کی روشنی میں ارز کروں گا ہمارا دین دین اسلام بڑا ہی خوبصورت اور مکمل دین ہے جیسا کہ سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر تین میں فرمایا گیا آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور یہ آیت مبارکہ اتنی عظمت والی ہے کہ ایک یہودی کہنے لگا حضرت عمر فروع کے آزم سے کہتا ہے جی اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے اب اس کا یہ جملہ سننے کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اس آیت کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں اس بات پہ عبارتی ہے کہ ہم بھی اس آیت کے نزول کے دن کو منائیں وہ کون سی ایسی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ تکمیل دین کی بات دیکھیں ہم گفتگو کر رہے ہوں تو ایک شخص اپنی ادھوری گفتگو کر کے چلا جائے نا تو عجیب سی پریشانی لگی رہے گی کہ یار بات پوری کر دیتے گفتگو شروع کی تھی تو بات مکمل کر لیتے کسی کی بھی آدھی ادھوری گفتگو پہ کوئی حکم نہیں لگ سکتا تو جب پہلے کے انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں تو وہ یہی کہتے تھے اپنی امت کو کہ ابھی آخری نبی آئیں گے ابھی ایک نبی اور آئیں گے ابھی دین مکمل نہیں ہوا ان پر دین مکمل ہوگا تو دیکھیں ان امتوں کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا تصور ہوگا ان کا کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا ابھی ایک اور نبی آئیں گے تو یہ کیفیت جو تھی وہ ان پہ تھی مگر میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی خاتم نبیین نبی آخر زمہ عطا فرمائے اور ہم پر دین مکمل کر دیا اب وہ پریشانی نہیں ہے کہ کوئی اور دین بھی آئے گا کوئی اور نبی بھی آئے گا نہیں نہیں اللہ کا فضل ہے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے اور رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن تم پر دین مکمل ہو گیا ہے اب ہمیں سمجھاتی ہے کہ وہ یہودی کس وجہ سے کہتا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے واقعتاً معاملہ واضح ہو گیا کلیر ہو گیا کہ ہمارا دین مکمل دین ہے الحمدللہ تو پھر حضرت عمر فاروقعاظم ارشاد فرما لے لگے کہ سنو اس دن ہم دو عیدے مناتے ہیں ایک جمعہ کا دن تھا اور ایک بڑی عید کا دن تھا لہٰذا ہم اس دن دو عیدے مناتے ہیں تو دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس دین میں آج لوگ اکثر بات کرتے ہیں ہم دین کی بات نہیں ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں حالانکہ انسانیت کا بھی درس دین اسلام نے ہی دیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب انسانیت ہے ایسا نہیں ہے انسانیت کسی مذہب کا نام نہیں مذہب نے ہی انسانیت کا درس دیا ہے آپ مذہب کو پڑھیں تو صحیح انسانیت تو دور کی بات یہ تو ہیوانوں کے بھی حقوق کو بیان کرتا ہے رواداری کے اگر بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رواداری برداشت کو کہا جاتا ہے دیگر مذہب کے لوگوں کو اگر ہم مذہبی رواداری کی بات کریں تو دیگر مذہب کے لوگوں کو اسلامی ریاست کے اندر کیسے رہنے کے حقوق دیے جائیں اسی تناظر میں چند ایک باتیں ارز کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہی وہاں کی جو قوم تھی اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اگر صیرت طیبہ کو پڑا جائے تو یہ معاہدہ جو ہے وہ مساق مدینہ کے نام سے مشہور ہے وہ مساق مدینہ کے معاہدے جو شکے ہیں وہ سنتالیس سے لے کر باون تک جو ہیں وہ ملتی ہیں صیرت کی کتابوں میں اور ان کے اندر اگر اس مساق مدینہ کو پڑا جائے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ وہ مساق کیا پہلے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھی بنایا جس کو معاخات مدینہ کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد انہی مسلمانوں کی دوسری قوم یعنی یہودیوں کے ساتھ وہ ایک معاہدہ کیا یہودی چونکہ غیر مسلم ہے اور یہ مسلمان ہے اور سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آ کر کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے سیرت کی روشن میں بات کر رہا ہوں تو حضور نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جس معاہدے کا نام ہے مساق مدینہ اور مساق مدینہ کے اندر ہمیں اسلامی رواداری کا بڑا خوبصورت درس ملتا ہے اس کے اندر یہ شک موجود ہے کہ تم اپنے مذہب کے مکمل ازادی ہے تمہیں اپنے مذہب کو جیسے چاہو اس کی جو ہے وہ عبادات کر سکتے ہو ہم تمہاری عبادات کو بھی پریشان نہیں کریں گے ہم تمہاری مذہبی امارتیں جو ہیں ان کو بھی نہیں کچھ بھی کہیں گے تم مذہبی لیاثر سے مکمل طور پر ازاد ہو اتنا خوبصورت درس ہے اسلام کا دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اسلام اور پھر اسی طرح اگر سیرت کوئی مدنظر رکھا جائے تو جب فتح مکہ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے ایک سال بعد نو ہجری کو اس سال کو سیرت کی کتابوں کی روشنی میں دیکھا جائے سیرت ابن حشام اور طبقات ابن ساتھ کے تحت دیکھا جائے تو اس میں نو ہجری کا جو سال ہے اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے وفدوں کا سال اس سال حضور کی بارکہ میں بڑے وفد آئے بڑے وفود آئے انہوں نے آ کر کہ حضور کے ساتھ مقالمہ کیا گفتگو کی اور اس مقالمے کے بعد مسلمان ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ زمی بن گئے کچھ لوگ نے جو ہے وہ اپنے دین پر رہنے کا معاہدہ کر لیا انہی وفود میں ایک وفد جو ہے وہ قبیلہ سقیف سے بھی آیا تھا یہ قبیلہ سقیف کون ہے یہ قبیلہ سقیف وہی لوگ ہیں جو طائف والے تھے بڑے جنگجو اور بڑے سنگ دل قسم کے لوگ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کی نیت سے تشریف لے گئے تھے اور ان بدبختوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے اور اس بات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ارز کیا کہ حضور کیا اہد کے دن سے بھی سخت دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہے اہد کا دن بڑا سخت دن تھا مسلمانوں کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں اہد کی جنگ بڑی گمبیر قسم کی جنگ تھی اور اسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور آپ نے جو زیرہ پہنی ہوئی تھی آپ نے جو وہ لباس پہنا ہوا تھا اس کی زنجیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مات مبارک پہ پیوست ہو گئی حالتہ کہ صحابہ اکرام نے دانتوں کے ساتھ ان زنجیروں کو نکالا تھا اتنا سخت دن تھا اور اسی دن مسلمانوں کی بغدر مچتی ہے اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ مسلمانوں کے نبی جہاں وہ ان کو شہید کر دیا گیا اور مسلمان جہاں وہ ان میں بغدر مچ گئی صرف اسی وجہ سے تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں حضور کیا اہد کے دن کے علاوہ بھی کوئی دن آپ کی زندگی میں بڑا سخت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمہ ہاں عائشہ جو طائف کا دن تھا وہ اہد سے بھی زیادہ کڑا دن تھا وہ اہد سے بھی زیادہ سخت دن تھا جو طائف میں میرا دن گزرا ہے وہ قوم جنہوں نے طائف کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے وہ قبیلہ سقیف کا قبیلہ تھا اب نو ہجری کو وہ قبیلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں اب سنے رواداری کی بات کرتے ہیں اسلام میں کتنی وسط قلبی ہے اسلام کتنا وسیع دین ہے اسلام میں وسط نظری کتنی ہے اسلام کتنا خوبصورت دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے قبیلہ سقیف کے لوگوں کے لئے مسجد نبوی میں خوبصورت خیمہ لگوایا خوبصورت خیمہ لگوایا ان سقیف کے قبیلہ سقیف کے لوگوں کے لئے رمضان المبارک چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاء کے بعد آپ تشریف لایا کرتے قبیلہ سقیف کے لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ان کو قرآن پڑ پڑ کے سنایا جاتا مسجد نبوی میں چونکہ حیمہ لگا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے ان کو قرآن سنایا جاتا اور قبیلہ سقیف کے یہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کہ یہاں تک ہے کہ حضرت عربہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قبیلہ سقیف سے تعلق رکھتے تھے یہ کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوئے تو بڑے خوش تھے اور جا کے اپنی قوم کو کہا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ تم بھی کلمہ پڑھ لو تم بھی جو ہے وہ دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ کیونکہ یہی حقیقی دین ہے یہی توحید والا دین ہے اور اتنی جابر و اتنی سخت قوم تھی یہ قبیلہ سقیف والے کہ ان لوگوں نے کٹھے ہو کہ تمام طرف سے حضرت عربہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر برسائے اور تیر لگنے کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ شہید ہو گئے اتنی سخت قوم تھی وہی لوگ جب حضور کی بارگاہ میں عام الوفود یعنی وفد کے سال میں ایک وفد کی حسیت سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھیں حضور کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے اسلام کی رواداری کو دیکھیں اسلام کا مزاج دیکھیں حضور نے ان کے لیے ایک تو بڑا خوبصورت خیمہ مسجد نبوی کے اندر نصف فرمایا ہے پھر ان کے کھانے کا انتظام جو ہے حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ان کو کھانا کھلانے کا اور پھر وہی لوگ جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو کے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں یہ ہے اسلام کا رواداری کا مزاج یہ ہے محبت رسول اور اب صحابہ اکرام کے اگر بات کی جائے کہ خلافت راجدہ میں اسلام کی جتنی بھی تاریخ ہے اسلام نے اس دنیا پر جو ہے وہ تیرہ سو چھبیس سال جو ہے وہ حکومت کی ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کا زوال جو ہے وہ شروع ہو گیا تو ان سالوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو اسلام اسلام نے ایک بھی شخص کو تلوار کے زور پر کلمہ نہیں پڑھایا جب بھی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے جو شخص بھی اسلام کے دامن میں آیا ہے وہ اسلام کا کردار اسلام کی محبت اور اسلام کے اندر انسانیت کے احترام کو دیکھ کر کے مسلمان ہوا ہے اگر جبرن کسی کو کلمہ پڑھایا ہوتا تو وہ لوگ ایسے نہ ہوتے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لعاب دہن پھینک رہے ہیں تو آگے بڑھ کے اس لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں حضور وضو فرماتے ہیں تو وضو کے کترے آگے بڑھ کے لے لیتے ہیں یہ کسی کو جبرن کلمہ پڑھایا تو وہ اس طرح کے عمل نہیں کرتے اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظلف مبارک کو ترشواتے ہیں تو آگے بڑھ کے اس ظلف کے تراشے جو ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بخش کا سمان کے طور پر رکھ لیا جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس وقت آتی ہیں کہ جب دل سے بات کو مانا ہو جب دل سے ایمان لے کے آئے ہو جب دل جو ہے وہ ایمان کی گواہی دیتا ہو الحمدللہ اسلام کی تاریخ اس حوالے سے بالکل صاف ہے کہ اسلام نے کبھی بھی کسی کو جبرن نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اور اگر دوسری تاریخوں کو دیکھا جائے تو ہماری تاریخ میں الحمدللہ نہ ہی کسی ملک کے اندر ایٹم بم پھینکنے کا کوئی داغ موجود ہے نہ ہم نے ہیروشیما پہ جو ہے وہ ایٹم پھینکا ہے مسلمانوں نے نہ ناغہ ساکی پہ کوئی ایٹم پھینکا ہے نہ ہی ہم نے کوئی گوانتہ نہ موبے جیسی جیلے بنا رکھی ہیں نہ ہی ہم نے ابو غریب جیسی جیلے بنا رکھی ہیں الحمدللہ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ جو ہے وہ سارے عالم کے سامنے واضح ہے کہ الحمدللہ اسلام نے اس وقت بھی امن کا درس دیا تھا آج بھی امن کا درس دے رہا ہے اور قیامت تک کے لئے امن کا درس دیتا رہے گا اسلام اتنا خوبصورت دین ہے اور جب اسکندریہ جو ہے وہ اس کو فتح کیا جاتا ہے حضرت عمر فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر سے مجھے بات یاد آگئی کہ یہ جو کیسر روم تھا اس کے سار میں درد رہتی تھی اسلام کا دشمن ہے کیسر روم اسلام کا دشمن ہے سار میں درد رہتی ہے اور حضرت عمر کو خط لکھتا ہے کہ عمر تم مسلمانوں کے امیر ہو امیر المومنین ہو کوئی میرا مسئلہ بھی حل کر دو حالانکہ دشمن ہے اب خط کیا لکھتا ہے کہ میرے سار میں درد رہتا ہے تو اس درد کا کوئی درما کر دو اس درد کا کوئی علاج ہی کر دو پتہ چلا کہ تمہارے پاس بڑے بڑے علاج ہیں تو حضرت عمر فاروق عاظم نے ایک ٹوپی توفے کے طور پر بھیجی اب دیکھیں یہ ہے رواداری اس کو رواداری کہتے ہیں یہ ہے دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ تعلق اس کو ہارجہ پولیسی کہتے ہیں اس کو فارن افیرز کہتے ہیں یہ ہے تلیمات اسلام کی آج کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا پتہ فارن پولیسی کیا ہوتی ہے آئیں حضرت عمر فاروق عاظم سے سیکھنا ہے تو پھر حضرت عمر نے ایک ٹوپی توفے کے لیے بیجی اس کو توفے کے طور پر اور وہ کہتا ہے کہ جب میں وہ ٹوپی پہنا کرتا تھا میرے سار کا درد ختم ہو جاتا جب ٹوپی اتارتا تو سار کا درد پھر شروع ہو جاتا میں نے ٹوپی کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ایک قطبہ چاہ لکھا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہارجہ پولیسی ہے یہ ہے رواداری اسلام کی میں بات بتا رہا تھا کہ جب اسکندریہ کو فتح کیا جاتا ہے چھبیس ہجری کی بات ہے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سپاہ سلار بن کے جاتے ہیں اور اسکندریہ کی فتح کے دوران وہاں پہ چونکے عیسائی رہتے تھے اور عیسائیوں کے گرجہ کو جب فتح کیا گیا تو ایک شخص آگے بڑھ کے عیسائیوں کے گرجہ کے اندر حضرت عیسی علیہ السلام کی کوئی اکس سب بنا ہوا تھا کوئی فوٹو سی بنی ہوئی تھی اس شخص نے پتھر مارا اور جہاں پہ آنکھ تھی اس آنکھ کی جگہ پر جو ہے وہ پتھر لگا تو وہاں کے عیسائی جو ہیں وہ بڑے برہم ہوئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے ہم محکوم ضرور ہیں ہم شکست حردہ ضرور ہیں مگر مسلمانوں کا یہ مزاج تو نہیں تھا کہ ہمارے گرجہوں کو گرائی جائے ہمارے گرجے کے جو ہے وہ تقدس کو پامال کیا جائے جب یہ شخص جو ہے یہ سارا قبیلہ اور یہ ان کے بڑے بڑے سردار حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس حاضر ہوئی اور آ کے یہ شکایت کی کہ آپ کے ایک مجاہد نے ایک فوجی نے ہمارے گرجے کے اندر لگی ہوئی فوٹو کے اوپر وہ تصویر کے اوپر اس زمانے میں جیسے ہی کوئی سکیچ بنایا جاتا تھا اس کے اوپر پتھر مارا ہے اور اس پتھر کی وجہ سے اس وہ تصویر وہ جو مجسمہ وہ جو کچھ بھی ہم نے تصویر بنا رکھی ہے اس کی آنکھ کو پھوٹ دیا ہے اب اس کا کیا کیا جائے تو اب حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے تم بتاؤ کیا فیصلہ کرتے ہو کہنے لگے کہ ہمارا تو فیصلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تمہارے نبی کی فوٹو لگے اور تمہارے نبی کی فوٹو کو اس کی آنکھ کی جگہ پر ہم بھی پتھر مارے تو بدلہ مکمل ہوگا تو حضرت عمر بن عاص چونکہ صحابی رسول ہیں حضور کی صحبت میں رہے ہیں معاملہ فہمی کو جانتے ہیں بڑا مسکر آ کے کہنے لگے بھئی ہماری شریعت میں تو فوٹو جائز ہی نہیں ہے ہم تو فوٹو نہیں بناتے ہماری شریعت میں تو ایسے سکیچ بنانا جائز ہی نہیں ہے اب میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تم میں کھڑا ہو جاتا ہوں تم میری آنکھ پہ پتھر مار لو اور تم اپنا بدلہ مکمل کر لو حضرت عمر بن عاص کی اس رواداری کو سن کر کے اس محبت برے جواب کو سن کے وہ سارے قبیلے والے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں پر یہ ہے رواداری اسلام کی یہ ہے دیگر مذہب کے ساتھ اسلام کا تعلق یہ ہے اسلام کی وسعت یہ ہے وسعت نظری اسلام کی یہ ہے وسعت قلبی اسلام کی اسلام کتنا خوبصورت دین ہے دیگر مذہب کے لئے آج اسلام کے دامن پر دبا لگا جاتا ہے کہ جی اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کوئی نہیں ہے اسلام نے تلوار کے ذریعے جو ہے وہ ہر جگہ پہ حکومت کی ہے حالانکہ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھ لیں صحابہ کی جو ہے وہ خلافہ راشدین کی خلافت کو دیکھے بنو عمیہ کے سارے جو ہے وہ خلافت کو دیکھا جائے بنو عباس کو دیکھا جائے سلطنت عثمانیہ کو دیکھا جائے حتیٰ کہ ان مغلوں کی سلطنت کو دیکھا جائے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے کسی کو زبردستی کلمہ پڑھایا ہو مگر الحمدللہ ہم مسلمان اس بات کے شاہد ضرور ہے کہ ہندوستان کے اندر اب بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ گولی کے زور پر کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو جتنا اقلیتوں کو حق پاکستان کے اندر حاصل ہے اتنا کسی اور جگہ پہ حاصل نہیں مسلمان ہندوستان کے اندر اقلیت ہیں تھوڑے ہیں مسلمان اور وہاں پہ دیگر مذاہب کے لوگ زیادہ ہیں اور مسلمانوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں برما کے اندر مسلمانوں کو جیسے زندہ جلایا جاتا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں مسلمانوں نے پتھر تو کھائے ہیں مگر تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی پتھر مارے نہیں ہیں یہ تاریخ گواہ ہے مسلمان تو امن کا درس دینے آئے ہیں مسلمان تو اپنا کردار دکھا کر کے دوسروں کو مسلمان کرنے آئے ہیں الحمدللہ اور پھر یہی اسکندریہ کی اگر بات کی جائے تو حضرت سیدنا عمر ابن آس آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یورپ کے اندر جو پرانی پرانی بیلڈنگز کئی سو سال کی امارتیں کھڑی ہیں وہ اس وجہ سے وہ گرا نہیں رہے کہ وہاں جانوروں کے گونسلے ہیں اور یورپ کے لوگ جو ہیں وہ جانوروں کے حقوق بڑے جو ہیں وہ ادا کرنے والے ہیں اور اس وجہ سے وہ بڑی بڑی امارتوں کو گراتے نہیں کہ جانوروں کے گونسلے ہتم ہو جائیں گے یہ چیز بھی انہوں نے ہمارے صحابہ سے لی ہے یہ چیز بھی انہوں نے اسلام سے حاصل کی ہے وہ کیسے کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکہ موظمہ میں داہل ہو رہے ہیں اور رستے کے اندر ایک کتیہ نے بچے دیئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تو رستہ بدل لو یہاں پھر یہاں ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور ہر آنے والے کو رستہ تبدیل کرنے کا حکم دیتا رہے کہیں اس کتیہ کو جو ہے وہ تکلیف نہ پوچھے کہیں ہمارے گوڑوں کی ٹاپ کی وجہ سے اس کا کوئی بچہ نہ کچھلا جائے وہ دین جو جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے یہی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی انہوں جب کہرہ فتح کرتے ہیں آپ نے خیمہ لگایا ہوا تھا اس خیمے کو چھوڑ کر کے آگے جنگ کے لیے گئے آگے کئی ماہ تک جنگ لڑتے رہے جب واپس آئے خیمے کے قریب پہنچے تو خیمے کے اوپر کبوتری نے انڈے دیئے ہوئے تھے اور اس میں سے بچے نکل آئے آپ اب واپس آنا چاہتے تھے مدینہ طیبہ آپ نے جب یہ دیکھا کہ اس کے اوپر تو گونسلا ہے کبوتری کا تو آپ نے فرمایا نہیں اب اس خیمے کو لگا رہنے دو اب یہ اپنی مرضی سے یہاں سے اڑیں گے اور یہ خیمہ یہاں لگا رہے گا تو آؤ اسلام کی تاریخ کے اندر تو یہ چیزیں چھپی ہیں آج یورپ کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی امارتوں کی اس وجہ سے نہیں گراتے کہ وہاں کبوتروں کے گونسلے ہیں وہاں جانوروں کے گونسلے ہیں آئیں حضرت عمر ابن آس کا یہ پیغام حضرت عمر ابن آس کی یہ سنت کسی نے نہیں سنی ہمیں الحمدللہ ہماری تاریخ اسلام کی صیرت جو ہے وہ صحابہ کی صیرت جو ہے وہ ان واقعات سے بھری پڑی ہے اسلام تو بڑا ہی خوبصورت دین ہے ہم پڑھیں تو صحیح اور کسی کو پڑھ کر کے سنائیں تو صحیح افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے صرف لوگوں کو جو ہے وہ عبارہ ہے اپنے اپنے مقاصد کے لیے کاش کہ ہم نے لوگوں کو اسلام کی طرف لائے ہوتے کاش ہم نے لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہوتا کاش ہم نے حضور کی صیرت پڑھ کے سنائی ہوتی کاش ہم نے حضور کے صحابہ کی صیرت پڑھ کے سنائی ہوتی تو آج جو ہے وہ منظر ہی کچھ اور ہوتا آئیں آگے چلتے ہیں کہ میں اب چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے میں اپنے موضوع کے احتتام کی طرف آتا ہوں کہ آج کل کے دنوں میں عیسائیوں کے جو فنکشنز چل رہے ہیں اور یہ معاملات ہیں میں نے سورہ مائدہ کی جو آیت مبارکہ آیت نمبر جو ہے وہ ستاون آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی ہے اب سورہ مائدہ کے حوالے سے سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے مردوں کو سورہ مائدہ پڑھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ سورہ مائدہ کے اندر مردوں کو سمجھایا گیا ہے زندگی گزارنے کا انداز بتایا گیا ہے کاروبار کے لیمٹس بتائی گئی ہیں زندگی کے اتار چڑھاؤ بتائی گئی ہیں سورہ مائدہ کے اندر حضور نے فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ پڑھاؤ اور آپ کیوں یہ عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ ہواتین کے مسائل ہیں پردے کے مسائل ہیں شرم و حیاء کے مسائل ہیں واقعہ ایفق اگریت ایشہ والا واقعہ سورہ نور کے اندر موجود ہے لیان ہے یہ ساری باتیں سورہ نور کے اندر موجود ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے کس سی کہانیاں تو سننے ہیں ہم نے واقعات بھی سننے ہیں نہیں پڑھنا تو قرآن نہیں پڑھنا اور ہم نے پڑھ کے نہیں سنانا سورہ مہدہ جو ہے وہ ایک دفعہ انسان پڑھ لینا تو انسان کی حقیقت سب کچھ سامنے آ جاتا ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ محمدی زندگی بن جاتی ہے انسان کی زندگی حقیقی مسلمان والی زندگی بن جاتی ہے اور حضرت عمر فاروق عاظم تو اکثر فرمایا کرتے تھے سورہ باکارہ سورہ علی عمران سورہ نساء سورہ مائدہ جو شخص پڑھ لیتا ہے اللہ اس پر حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے اس کی اقل بڑھ جاتی ہے اللہ اس کو حکمت اتا فرما دیتا ہے مگر افسوس ہے ہمارا تعلق کی کوئی نہیں قرآن کے ساتھ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر ستاون ہے جن لوگوں نے تم سے پہلے جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مزاق اور کھیل بنا لیا ہے انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناو قرآن کہہ رہا کیٹاگوریکل قرآن پاک نے ہمیں ارشاد فرما دیا ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناو اگر امان رکھتے ہو اور اللہ سے ڈرتے رکھو دیکھیں مذہبی رواداری اپنی جگہ پہ مذہبی طور پہ ان کو ازادی ہے مسلمان ریاست میں رہتے ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق جتنی بھی عبادات ہیں وہ ازادانہ کریں ان کو ہر طرح کی ازادی حاصل ہے مگر مسلمان جو ہیں یہ الحمدللہ ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنا دین رکھتے ہیں ہمارے پاس اپنا دین ہے اور ہمارا دین جو ہے اس دین کے بارے میں رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہی ہے اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے مذہبی رواداری اپنی جگہ پہ مگر الحمدللہ ہم اپنا دین دکھتے ہیں ہمارے اپنے نظریات ہیں مذہبی معاملات میں ان لوگوں کے معاملات کے ساتھ مل کر کے اور علماء نے تو بڑا سخت کلام کیا ہے علماء کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے ان کی تقریبات میں شامل ہونا ہے ایسا عمل کرنا کفرانہ عمل ہے ایسا عمل حرام ہے اور اگر اس ساری تقریب کو اچھا سمجھا جائے اور اس کی مبارک باتیں دی جائے ان کو علماء نے بڑا سخت حکم کفر لگایا ہے تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ آج کچھ لوگ پتہ نہیں عجیب سا جنڈا لے کے چل پڑے ہیں وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی دیکھیں حضرت عیسی علیہ السلام کی بلادت منا رہے ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے وہ تو اس بات کے قرار کرتے ہیں کہ ماذا اللہ اللہ نے بیٹا جنا ہے اور ہم الحمدللہ واضح طور پہ ڈنکے کی چوٹ پہ توحید کو بیان کرتے ہیں سن لو رب تبارک وطالعہ نے کسی کو جنا بھی نہیں ہے اور نہ کسی نے رب کو جنا ہے وہ واحد ہے وہ بے نیاز ہے ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتے ہیں اور ہم ہماری غیرت تو گوارہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کے پاس جا کر کہ ان کو مبارک دیں اس بات پہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ نے مازلہ بیٹا جنا مازلہ سمہ مازلہ نکل کفر کفر نباشد حضور کی بارگاہ میں یہ عیسائی آئے اور آ کے کہنے لگے دیکھیں بغیر باپ کے بھی کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بغیر ماں کے بھی پیدا ہو سکتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح طور پر جواب دیا اور قرآن اس بات پر شاہد ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ مذہبی رواداری الحمدللہ اسلام نے بڑا خوبصورت روادارانہ محول ہمیں عطا فرمایا ہے مگر اسلام ہمیں اپنے تشخص کو بھی قائم رکھنے کی اجازت دیتا ہے مولانا محمد علی جوہر سارے لوگ جانتے ہیں ان کو تحریک اسلامی یہ پاکستان کی ازادی کی تحریک کے روح رواں ہیں مولانا محمد علی جوہر جب لندن گئے تو لندن کے میر نے ان کا کھانا رکھا ان کی دعوت رکھی تو میر کے گھر جب کھانا کھانے لگے تو آپ نے جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ کھانا کھایا تو میر نے بڑے مزکہ حیز بڑا ہی مزاق انداز مزاق اڑانے والے انداز میں کہا کہ برے سغیر کے لوگ ابھی بھی ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں ہم نے بڑی ان کی طلبات ہم نے ان کی بڑی برین واشنگ کی ہے ہم نے ان کو فکری طور پر حلا کے رکھ دیا ہے اور ابھی بھی نظریاتی اور فکری حملے کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو ان کی تاریخ سے ان کے مذہب سے دور کرنے کے ترہ ترہ کے حملے کیے جاتے ہیں ان کو کبھی نصاب دے دیا جاتا ہے کبھی کوئی دن دے دیا جاتا ہے کبھی ان کو نیا جو ہے حکم آملے کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے تو وہ میر نے مزاق اڑایا کہ برے سغیر کے مسلمان ابھی بھی جو ہے وہ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ بھی اللہ نے بڑی حکمت عطا فرما رکھی تھی کہنے لگے ہاں ہاں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت کو ادا کرتے ہیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں وہ عیسائی تھا نا تو اس کو اسی کا جواب دیا اور اگر صحابہ کی صیرت کو دیکھا جائے تو جب ایران فتح ہوا اور کسرہ کے محل کے اندر صحابہ اکرام نے زمین پہ بیٹھ کر کھانا کھایا جب دسترخان لگتا ہے صحابہ بیٹھ کر اس پر کھانا تناول فرما رہے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے ایک لکمہ زمین پہ گر گیا اور جب آپ نے لکمہ اٹھا کر کے موہ میں ڈالا تو کچھ وہاں پہ ایرانی کھڑے تھے انہوں نے مزاق اڑایا اور مزاق والے انداز میں جو ہے وہ ہسے اور مزاق اڑایا تو حضرت اس وقت جو صحابہ اکرام وہاں موجود تھے انہوں نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہتے ہیں ان احمقوں کی وجہ سے ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں ہم تو الحمدللہ ایسے غیرت والے دین کو ماننے والے ہیں ہمارے دین کا تشخص جو ہے وہ ہر جگہ پہ قائم رہتا ہے ہم مسلمان جہاں پہ بھی چلا جاتا ہے وہ محمد عربی کا غلام بن کے جاتا ہے وہ وہاں جا کر کے اپنے تشخص کو جو ہے وہ قائم رکھتا ہے آج اپنے تشخص کو قائم رکھیں ہاں ان کی مذہبی عبادات وہ کریں وہ معاملات جو کر رہے ہیں ان کے معاملات ان کے ساتھ ہیں ہم مسلمان ہیں کیا ہم نے اپنے دین پہ مکمل عمل کر لیا جو جا کے ان کے دین کے معاملات میں ان کی مدد کر رہے ہیں کیا ہم نے اپنے دین کو مکمل سمجھ لیا کہ جو جا کے ان کے دین کی مبارک بادے دے رہے ہیں ان چیزوں سے احتراز کریں اسلام بڑا خوبصورت دین ہے اسلام نے بڑی رواداری کی تعلیم دی ہے اسلام اتنا خوبصورت دین کہ امام الانبیاء آپ نے نہ صرف جو ہے وہ انسانوں کے حقوق کو بیان کیا غلاموں کے حقوق کو بھی بیان کیا جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا ایک خاتون نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا اور بخاری شریف کی عدیس پاک اس پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس خاتون کی بخشش فرما دی ہے اور اس سے مجھے ایک اور بات یاد آگئی ہے نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں ایک یہودی بچے آیا کرتا تھا ایک یہودی بچے کو حضور سے بڑی محبت ہوگئی تھا یہودی اسلام نہیں لیا حضور کے پاس آیا کرتا نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتا بخاری شریف کی عدیس پاک کتاب الجنائز کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے حضور کے پاس آیا کرتا حضور کی خدمت کیا کرتا تھا ایک دن نبی کریم ﷺ نے دیکھا کہ وہ یہودی بچہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بچہ کدھر ہے آج تو عبدالقدوس اس بچے کا نام تھا صحابہ عرض کرنے لگے حضور وہ تو بیمار ہے پتہ چلا ہے بڑا شدید بیمار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کے اس یہودی بچے کے گھر تشریف لے گئے کتنا ہش قسمت بچہ تھا اس کی قسمت میں ناز آ رہا ہے ابو القاسم کہہ رہے ہیں اس کو مان لو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ادھر سے روح نکل گئی اور اس بچے کا جنادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا تھا یہودی پہلے بعد میں مسلمان ہوئے حضور کی حدمت کیا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی اس شخص اس بچے کو تو دیکھیں یہ بھی تو رواداری ہے نا یہ بھی دیگر مذہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری ہے مگر دین اسلام پہ قائم ہیں ہم آج بھی قائم ہیں ہم کل بھی قائم ہیں یہ جو لوگ ان کے ساتھ جا کے کیک کارتے ہیں ان کی آنے والی نسلیں ان کے ساتھ کیا کریں گی یہ تو دیکھیں ان کے آنے والے بچے جو ہیں وہ کیا کریں گے اسلام جو ہے آنے والی برائی کو روکنے کے لیے پہلے سی دروازے بند کر دیتا ہے اسلام کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہیں جانا حضرت مصر حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت حوہ سلام علیہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں فرمایا تھا اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا حالانکہ اس درخت کا پھل کھانے سے منع کرنا مقصود تھا مگر اشارت فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا پھل کھانا تو دور کی بات اس کے قریب بھی نہیں جانا اسی طرح قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہیں جانا کرنا تو دور کی بات اسی وجہ سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان کے مذہبی معاملات کے قریب بھی نہیں جانا چھے جائے کہ انسان جا کے ان کو مبارک ب Philadelphia دیتا رہے اور اپنے پولیٹیکل بینیفٹس اور دیگر جو ہیں سماجی سوشل بینیفٹس لیتا رہے ہمیں اس طرح کے بینیفٹس کی ضرورت نہیں الحمدللہ ہم اپنا دین رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس بات پہ اللہ رب العالمین کا کروڑ ہا کروڑ شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں پدائشی مسلمان پیدا کیا ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی صیرت پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنے دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ